کیا غذا افضا شفاعت ہے تمہاری مہاں قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر غیزگاری مہاں کیا غذا افضا شفاعت ہے رہے تمہاری مہاں جب قیامت کے دن ہمارے عقار صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کے شفاعت سنبھائیں گے تو وہ شفاعت اتنی ذو قبضہ ہوگی وہ شفاعت میں بھی اتنا کیف دے گی کہ جو نیکوگار ہوں میں دیو کا ہے وہ دیکھ کے اتنے ہی کو ذوق کاری ہوگا کہ وہ گناہ داروں سے کہے گے کہ تھوڑے گناہ ہم کو ادھا دے دو تھوڑے گناہ ہم کو ادھا دے دو تھوڑے گناہ ہم کو ادھا دے دو شفاعت ہے توھاری مہاں عرض لیتی ہے گناہ پر ہے ذکاری مہاں کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری مہاں میرے آتا ہے یہاں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے آرادت یہ بات ہے انداز میں بات خام اے قدرت کا حسنِ درست کاری مہاں خام اے قدرت کا حسنِ درست کاری مہاں کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سماری واہاں کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سماری واہاں روخِ مصطفیٰ میں واہاں کہ اب ایسا دوسرا آئینا نہ کسی کے بز میں خیال میں نہ دکھا میں آئی نہ ساز میں کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سماری واہاں صحابہ اکرام پیاس میں چودہ سو صحابہ ایک روایت میں پندرہ سو چودہ سو یا پندرہ سو چودہ سو یا پندرہ سو پانی نہیں سارونہ ارس میں پانی چاہتے ہیں اقیدہ کے وہ صحابی کا پانی بھی حضور سے مانتے ہیں سلام علیہ اللہ میرے آقا نے فرمائے جتنا ہے لے رہا سب اپنے اپنے مشکیزوں پر لے کر حاضر ہو گئے ایک برطن میں اڑیل لیا رابی کرمہ فرماتے ہیں کہ اس برطن میں اتنا پانی جمع نہ ہوا کہ انگلی کے پورے بھی جائیں میرے آقا نے اپنا دستیں کرم دریا رحمت ملا اس برطن میں رکھا تو میرے محمق کی انگلیوں سے پانچ دریا بہت اب ہلا ہو تصور تو دیکھو چشم تصور چشم تصور سے دیکھو کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ حضور کے مبارک ہاتھ سے انگلیوں سے چشم پانچ جاری ہوں گے پنج آب ارحمت جاری ہوں گے اور کیا سے صحابہ اترام کیا سے بجا رہے ہوں گے مشکی سے بھر رہے ہوں گے تو کون جی کیفید ہوگی آلہ حضرت نے کھیچا نقشہ کہ انگلیاں ہیں بحض پر ٹوٹے ہیں کیا سے جھوم کر انگلیاں ہیں بحض پر ٹوٹے ہیں کیا سے جھوم کر ندیوں پنج آب ارحمت کی ہیں جاری بہا ندیاں پنج آب ارحمت کی ہیں جاری بہا شیئے سمجھے اللہ تعالیٰ وصیح فرمائے جاری بہا ہمارے آنکھیں کوئی بات نہیں نا دیکھیں میرا آقا نے فرمایا ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ فرمائے جنرل کی کیاری میں یوں میٹھیں کہ مو کبلے کی طرف دل حضور کی طرف سبحاناللہ سبحاناللہ اور یہاں ممبر شریف کی بہاریں سیدھے ہاتھ کی طرف ممبر شریف کی بہاریں اور دل کی طرف سرکار کا روزہ اور بیش میں کیا ہو جنت کی کیاری ہے پھر وہاں بیٹھ کے بھی ہم یہ پڑھیں گے اللہ کرے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بیچ میں جنجد کی پیاری 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 باہا ممبر شریف یہ واہ واہ کا جو جبلا ہے واہ واہ یہ تحسین کے لئے بھی ہوتا ہے یہ تنس کے لئے بھی ہوتا ہے واہ واہ اچھا آپ نے کیا واہ واہ تنس کے لئے بھی ہوتا ہے اب دیکھیں تعالیٰ حضرت نے اس ردیتوں کیسے نہیں بایا نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جلم ہے نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جلم ہے نہ تانکے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ نہ تانکے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جلم ہے نہ تانکے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ عشق شبھر انتظار احوے امت میں بنے تارے گناہ تارے گناہ تارے گناہ تارے گناہ تارے گناہ تارے گناہ ہمارے آقا کی راتیں کیسے گئے چاند چاند ہے مدینی کے چاند ہے حق کے چاند ہے چاند میں تارے گناہ نہیں میرے امام کہہ رہے ہیں اشک شبھر انتظار احوے امت میں بنے مرددہ چاند اور یوں اختر شماری واہ میں بدا چاند اور یوں اختر شماری باغا کیا مدینے سے سبا آئی کے پھونوں میں آج کیا مدینے سے سبا آئی کے پھونوں میں آج کچھ نہیں بھینی بھینی پیاری پیاری باغ کچھ نہیں بھینی بھینی پیاری پیاری باغ اور آلہ حضرت میں یہ مختا کہا ہے کیا شان ہے پھرہا خوش کرتے ہیں آلہ حضرت میں مدینے سے محبت ہوتی ہے ہر مدینے کی حقش سے موط اور یہ ہر شہ سے محبت کس لی ہے مدینے سے محبت کس لی ہے اس لیے کے حضور سے محبت آلہ حضرت میں محبت پارائیں دل بھی نہ نکلا دل سے پہتے میرے رضا پارائیں دل دل کا دل پڑا ایک توکرہ بھردہ ایسے ہی دیتا دل سے دیتا ہر گناہ دل ایک ایسے ہی دے دینا کسی کو دل سے دینا میرے امام نے کہا کہ پارائیں دل بھی نہ نکلا دل سے توپے میں رضا ان سگانے کو اسے اتنی جان پیاری واہا ان سگانے کو اسے اتنی جان پیاری واہا یہ تو آلہ حضرت کی ایک کیفت ہے دیکھیں کیفت بدلتی ہے یہ آلہ حضرت میں جو کہا کہ پہر حضرت تجھے اپنی جان اتنی پیاری ہوگی مدینہ کے خطوں سے حضرت کے دربار کے خطوں سے تجھے اپنی جان اتنی پیاری ہوگی کہ تیرے دل سے ایک دل کا ٹکڑا نہ لگی ان کے لئے توفے میں یہاں یہ کہہ رہے ہیں جو کیفت بدلتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں دل کے ٹکڑے دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے اے سگانے کوچے دلداران سمانے کوچے دل کے ٹکڑے تو اللہ تعالیٰ ہم وزنے کی محبت کا آئیت میں کچھ کلام ان کے لئے پڑھیں گے بتا ہوں سب سے پہلے پیر میرے رشاہ صاحب